یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے سیاستدان بننا اور مین سیاست میں آنا ایک بڑا طویل سفر ہوتا ہے اور انور لالدین پیپس پارٹی کے ان سینئر رہنماؤں میں سے ہیں جنہوں نے بنیادی ورکر سے لے کے پیپس پارٹی کی رکنیت سنبھالی اور اس کے بعد اپنا طویل سفر گزارتے ہوئے آج سینیٹر کے عوضے پر ہیں اس سے پہلے وہ معاملہ قصوصی وزیرعالہ سندھ بھی رہے اور دیگر کئی عوضوں پر فائز رہے آج انور لالدین سے ان کے سیاسی زندگی کے بارے میں گفتو کریں گے اور موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی بات کریں گے کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں پیپس پارٹی کا کیا ویجن ہے عوام کو کس طرح ریلیف دلانا چاہتی ہے ان تمام عاملات پر بات کریں گے بہت بہت شکریہ انور لالدین صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ریڈیو پاکستان کو بہت بہت شکریہ مدصر بھائی کہ آپ نے میرے جیسے گراس روٹ کے ورکر کو یا بلایا ہے تاکہ میں موجودہ صورتحال کے سسلے میں پاکستان کے غریبوں کسانوں مجدوروں کے سسلے میں کوئی اپنے الفاظ جو میری سوچ کے مطابقے بتا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ انور صاحب سب سے پہلے کیونکہ ہمارے پروگرام کا خصوصی انٹرویو کا فارمیٹ بھی یہ ہے جو مہمان ہوتا ہے اس کی سیاسی زندگی کے والے سے ذکر کرتے ہیں جیسے میں نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ آپ نے بنیادی ورکر کی رکنیت سے ایک سسلہ شروع کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ اور ایک طویل سفر ہے آپ کا اور آپ کئی عدو پر فائز رہے اس سیاسی زندگی کے والے سے اپنے ہمارے سامین و ناظرین کو بتائی گا کہ کیسے شروع کیا یہ سفر اور کیسے سیاست میں آنے کا سسلہ آیا دیکھیں جی میں کچھی عبادی کا رہنے والا تھا اور ہوں میرے والد صاحب ایک مزدور تھے اور پہلے وہ پاکستان تباکو کمپنی میں بھی مزدوری کی سیول اوویشن میں بھی کی اور مختلف محکموں میں انہوں نے کی ہم پانچ بہنیں اور پانچ بھائی تھے جو کہ میٹریک سے کوئی کام نہیں ہے انٹر بی اے ایم اے تک انہوں نے کروائے صرف والد صاحب نے مزدوری حق کلال کی میند مزدوری کر کے سارے یہ تعلیم ہمیں دعائی اسی کے ساتھ کیونکہ میں بھائیوں میں سے بہنوں میں سے بھی ایک ہماری بڑی بہن تھی اس سے میں چھوٹا تھا تو میں جو ہے کہ مجھ سے سارے خاندان گھر والے پیار کرتے تھے اور میں کالج سے اور سکول سے جیسے ہی ملتا تھا تو میری کوشش ہوتی تھی کہ ہر ایک کے ساتھ ملنسار ہو میل جول ہو میل ملاپ ہو رفاقت شراکت ہو ایک دوسرے سے گلہ شکوا اور ایک دوسرے کی مشکلات اور پریشانیے ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے صحیح اچھا انور صاحب جیسے آپ نے ذکر کیا یہ تو آپ کی زیادتی زندگی کے حوالے سے آپ نے اس کے بعد سلسلہ یقینی طور پر سیاست میں شروع کیا ہوگا تو بنیادی سال کون سا تھا کس سال سے آپ باقائدگی سے پارٹی کے ساتھ جڑ گئے اور مین سٹیم سیاست میں آئے میں جی سٹوڈن لائف میں این ایس ایف میں تھا اچھا اور آپ کو پتہ ہے آمر اور جاور کے خلاف ایجیٹیشن اتجاج کرنے میں این ایس ایف اس پاکستان میں نیشنل سٹوڈن فیڈریشن کا اہم رول ہوتا تھا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بھٹو صاحب نے آ کر پاکستان پیپلز پارٹی بنائی جیسے ہی بنائی تو میں پیپلز پارٹی میں ایز ای ورکر خدمت سر انجام دینا شروع سیونٹی کے جنیور میں آپ باقیدگی سے غاز کر دیا سیاست کا جیہ اس کے بعد مجھے انہوں نے ڈسٹرک کا بھی بنایا اور پھر ڈویزن کا بھی بنایا سٹی گورنمنٹ کا بھی بنایا سندھ کا ایڈوائزر بھی بنایا ایم پی اے کا بھی لسٹ میں نام سرکاری بھی اور تنظیمی بھی ہر طریقے سے جو ہے میں جب سے پیپلز پارٹی میں آیا ہوں اب ماشاءاللہ اللہ کی قیادت کی اور سب کی دعاوں سے اپر سیٹ پہ بھی مجھے آصف صاحب نے بلاوہ صاحب نے قیادت نے رکھا ہوا ہے وہ بھی تین سال میرے اب مکمل ہو گئے ہیں اب تین سال سے زیادہ عرصہ ہونا والا ہے چھ سال کے لیے یہ خدمت کرتے رہیں گے اچھا انوار صاحب آپ کیونکہ بنیادی رکنیت سے تعلق ہے اور یقینی طور پر عوام میں گھلے ملے بھی ہوں گے عوام کے مسائل کے بارے میں بھی جانتے ہیں اگر تھوڑی سی بات کراچی کے مسائل کی کریں اور بات کریں جہاں سے آپ کا تعلق ہے جہاں آپ کی کمیونٹی بھی موجود ہے ان کے بے پناہ ایشیوز ہیں اب آپ مین سٹریٹ پہ موجود ہیں سینٹ پہ موجود ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کس کی خواہش ہے آپ کی سب جا کے دیکھیں گورو کبرستان اس وقت کیا حال تھا اب جا کے دیکھیں اس کی چار دواری بنائی ہوئی ہے کیسے گیٹ بنائی ہوئے کیسے انتظامات ہیں معذرت سے آپ کو پتا ہے کہ یہاں تو ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ رتی سے من بن جائے کلو بن جائے اس لیے کہ یہ تو کبرستان ہو امام بھارگاہ ہو چرچ ہو مزید ہو یہاں کچھ لوگ تو ہیں ایک طبقہ ہے وہ کسی چیز کو محف نہیں کرتے اس لیے ہم نے وہاں چار دواری بھی اور روڈ بھی اور بڑے اچھے طریقے سے کبھی آپ دیکھیں گے آپ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے کہ گورو کبرستان ہے یا کسی کا یہ محل ہے اچھا انمر صاحب جیسے آپ نے ذکر کیا کراچی میں تو بے پناہ مسائل ہیں کیونکہ آبادی زیادہ ہے اس لیے مسائل تو ہوتے ہیں جاہری بادی جہاں آبادی کا تناسب زیادہ ہو لیکن بنیادی ایشیوز کون سے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ طویل عرصے سے جاری ہیں جس کا حل بہت ضروری ہے سر ہم نے کچھی آبادیوں میں بھی کام کی ہے ہمیں ہماری قیادت جو ہے ہماری پارٹی کے ہمارے دوست ساتھی ہمیشہ ایک گراس روٹ کے ورکر ہونے کے ناتے سے مجھ سے پیار و محبت یہاں تک کہ میری لیڈرشپ بلکسوس آپ دیکھو شہید رانی کو وہ بھی مجھ سے ملتی تھی تو پوچھتی تھی کہ انمر لالدین بتاؤ کہ روڈ پر فوٹ پارٹ پر بیٹھے ہوئے جو چائے پینے والا ہے وہ میرے بارے کیا سوچتا ہے اب اس سے اچھا آپ کیا بتاؤں آپ کو کہ شہید رانی کے بارے اور اب بھی ابھی کبھی آپ کی ملاقات ہوگی بلاوک چیرمین صاحب سے تو ان سے بھی پوچھ لینا کہ وہ بھی کہیں گے کہ انمر لالدین ہمارے جو ہے کہ جینئر برکر ہیں نہیں تو آپ کے سامنے ہیں کہ جب پچھلے الیکشن میں کتنے لوگ بگ گئے تھے اور میری قیادت ٹی وی چینل پہ ہر جگہ جا کے کہتی تھی کہ جاؤ اگر کوئی کوشش کرنا چاہتا ہے تو جا کر ہمارے انمر لالدین کو خرید کے دغاؤ اس لیے کہ اس کو گھر کی بھی ضرورت ہے گاڑی کی بھی ضرورت ہے پیسوں کی بھی ضرورت ہے تو جا کے خرید کے دغاؤ یہ میری مثال ٹی وی چینلوں پہ ہر جگہ پہ جو ہے میڈیا میں آئی ہوئی ہے میری قیادت کا اتنا میرے پہ اعتماد ہے یہ کینی طور پہ آپ درست فرما رہے ہیں اور سامین ناظرین آپ کو بتاتے چلیں آپ ریڈیو پاکستان کے نیوز ان کرنٹ فی چینل پر اس وقت گفتو گو سن رہے ہیں سینٹر انمر لالدین آپ کا تعلق پیپس پارٹی سے انمر لالدین صاحب بلکل آپ نے درست فرمایا پارٹی کے قیادت آپ پہ اعتماد بھی کرتی ہے اور کئی بار اس کا اظہار بھی کر چکی ہے بلاول بٹو صاحب ہوں آصف علی زرداری صاحب ہوں کئی بار اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں لیکن اب سوال آپ سے یہ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے اتحادی حکومتوں کی جانب سے کیے گئے اب عوام کے جو مسائل ہیں تھوڑے سے مشکل فیصلے بھی ہیں اور وہ کافی واپس بھی ہو رہے ہیں عوام کو رلیف بھی مل رہا ہے لیکن اب ان مشکل فیصلوں کے باوجود آگے چل کے آگے کا جو سفر ہے اتحادیوں کا وہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ جی وہ کہتے ہیں نا کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا اس پہ اعتماد ہونا چاہیے اور ہمارا لیڈر نہ بکنے والا نہ جھکنے والا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا ہے آصف کی شکل میں ہو شہید رانی کی شکل میں ہو یا بلاول کی شکل میں ہو ہمارا ہور زیادہ یہاں گریب مجدور قصانوں کے لیے ہور زیادہ بہتر سے بہتر اچھے سے اچھا وقت انشاءاللہ پیپرس پارٹی لائے گی اور لارہی ہے آنور صاحب آپ تھوڑی سی آپ کی کمینٹی کرسچن کمینٹی اقلیتی کمینٹی ہندو کمینٹی ایک ہمارے جو اقلیتی بھائی بہن بھائی ہیں ان کے بھی ایشیوز کے حوالے سے بات کریں کانون سازی اب کس کس حوالے سے ہو رہی ہے سینٹ میں جو کیونکہ آپ تین ساتھ سے سینٹر ہیں تو کون کون سے ایشیوز ہیں جو اقلیتوں کے حوالے سے آپ ہائلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں پہلی چیز ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو یہ تقسیم ہے تفریق ہے اس سے ہٹ کے کیونکہ مذہبی نکتہ نظر سے تو ٹھیک ہے کہ میں کرسچن ہوں سب سے پہلے یہاں جو ہے میں پاکستانی ہوں ہم سب پاکستانی ہیں سب کا حق ہے بلکل سب کے حقوق ہیں سب کے مسائل ہیں اور سب کی مشکلات بھی ہیں بلکل اور سب سے زیادہ سب کا مالک ایک ہے اس کے بعد اس پاکستان میں سیاسی طور پہ وہ ہمارا جو ہے آصف علی زرداری اور بلاول ہے اور بہتر سے بہتر باشہور ہے سمجھدار ہے اور انہوں نے اچھے سے اچھے فیصلے کرنے کی اس میں ایک مطعملی ہے مطلب کہ اگر ذکر کیا جائے جو اقلیتی کمیڈی یقینی طور پہ آپ کی بات سے میں ہنڈر پرسن اتفاہ کرتا ہوں بطور پاکستانی ہم تمام کی حقوق تو برابر ہیں لیکن اقلیتوں کے حوالے سے کچھ پرسپشن ہوتا ہے کہ ان کے پراپٹی رائٹس کے معاملات ہوں ان کے ریجسٹریشن نادرہ کے حوالے سے کچھ مشکلات ہیں ان کے درپیش مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کیا اقتامات کرنے چاہیے آپ کے خیال میں تاکہ یہ یہ جو ایشیوز ہیں ان کے حل ہو سکیں میرا خیال ہے کہ ویسی ہماری قیادت جو ہے نا اس پہ بہت بطر سے بطر سوچتی بھی ہے اور سوچا بھی ہے اور انشاءاللہ بہتر ہوگا سیکھ سیکھ اچھا انواللالدین صاحب آپ کیونکہ اطلاعات و نشریات کی سٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اب ذورہ میڈیا کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں کہ میڈیا کے قواعد اور ضوابط کے حوالے سے بے پناہ بات ہوتی ہے ان کی ازادی کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو کون سے ایشیوز آپ سمجھتے ہیں میڈیا کے حل کرنا تمام ضرور ہی ہیں جو بطور اور سٹینڈنگ کمیٹی کے میمبر کیسے سے آپ چاہتے ہیں ان کو حال ہونا چاہیے بھئی ہم سب ایک ہی خاندان کے افراد ہیں میڈیا پرنٹ ہو یا دوسرا میڈیا ہو الیکٹرونک یا کسی اور کا ہم ایک ہی فیملی کے ہاں ایک ہی خاندان ہے ہر ایک کے مسئلے مسائل ہیں اور انسان جو ہے اسے سٹرگل کرنی چاہیے جدو جہد کرنی چاہیے اور مید رکھنی چاہیے کیونکہ میں نے بھٹوئزم سے یہی سکھا ہے اسٹرگل اور جدو جہد جاری رکھو اور مذہبی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی اور آج دیکھ لیں کہاں ناتھا کان گوٹ کچھی عبادی کا رہنے والا اور کہاں سپر ہائیوے کے سپر ایوان میں جا کر پیٹھا ہوں کہاں ناتھا کان گوٹ وہی سے میں نے میٹرک کی ہے میں اسے انٹریف وہاں سے بھی ہے ٹھیک ہے آپ کو آس کہ سپر ایوان میں بیٹھا ہوں میرے بھائی کار کچھی عبادی ناتھا کان گوٹ شاہ فیسر کلونی مشہور ہے اچھا انوال صاحب ایک چیز یہ بھی آپ سے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے معلوم کرنا چاہیں گے اب آنے والے دنوں کے الیکشنز کے حوالے سے تمام اتحادی پارٹیوں نے اتفاق کر لیا کہ ہم پورا ٹینیور پورا کریں گے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پورے ٹینیور پورا کرنے کے دوران آپ کو مزید کون کون سے مشکل مرحل تے کرنے ہوں گے عوام کے لیے دیکھیں جی جس دن سے بیٹا یا بیٹی یہاں آتی ہے پیدا ہوتی ہے اس دن ہی اسے پانی کی بھی ضرورت ہے کپڑے کی بھی ضرورت ہے کھانے کی بھی ضرورت ہے لیکن پریشان نہیں ہو نا یہ سب مسئلے کا حل اچھے طریقے سے قیادت اچھی ہو مسئلے جلدی حل ہو جاتے ہیں اچھا ایک چیز آپ سے یہ بھی معلوم کرنا چاہیں گے کہ سندھ میں حالیا بارشوں کی وجہ سے اوورال سندھ میں کافی سارا نقصان ہوا سندھ حکومت کی جانب سے بھی بتائے گیا اقتماد اٹھائے گئے وفاقی حکومت کی جانب سے بھی اقتماد اٹھائے گئے لیکن یہ جو سلاب کے سلسلے شروع ہوتے ہیں اس کے بعد بے پناہ ایشوز ہوتے ہیں کراچی کے اگر ذکر کریں تو وہاں پہ روڈوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے نقاصی آپ کا سسٹم نہیں ہے یہ دیرینہ نظام ہے وہاں پہ جو نقاصی آپ کا اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اب آگے کا کیا فیوچر پلینز ہے کیونکہ آپ کیونکہ پیپس پارٹی سے تعلق ہے اور سندھ میں پیپس پارٹی کے حکومت ہے دیکھیں جی آپ نے سنا ہوگا کہ سندھ کا وزیر اعلہ کیسا باشاور ہے ہر وقت جاگنے والا ہے اور وہ رات دن ایک کر کے ابھی تین چار دن پہلے ایجوکیشن کے سسٹم کے حوالے سے بتاتا جاؤں کہ سن جوزف کالیج کے اندر پروگرم تھا تو وہاں سی ایم ساپ ہمارے تھے وہاں منورٹی کا منیسٹر بھی تھا دوسرے منیسٹر بھی تھے سن جوزف کالیج میں تو وہاں آپ کا بھائی بھی تھا تو مقصد کہنے کے کہ وہاں پر تمام وہاں پر اسٹاف اور تمام لوگوں نے بتایا کہ ہر وقت جب بھی کوئی بھی بلکسوس سندھ میں میں بتاؤں کہ کوئی بھی ہوا کرسچن ہو ہندو ہو پارسی ہو کوئی بھی زبان بولنے والا مسلمان ہو اہل تشیع ہو یا سنی ہو کوئی بھی ہو پیپل پارٹی بے لوس بغیر تفریق بغیر رنگ اور نصر اس نے خدمت کا جو جذبہ اٹھایا ہوا ہے امانداری دیانداری وفاداری کے ساتھ آخری دم تک جب تک سانس میں سانس ہے وہ امانداری دیانداری وفاداری کے ساتھ یہ جذبہ ایسی کرتی رہے گی جی بلکل درست فرمائے سیکنڈ لاس کوششن آپ سے معلوم کرنا چاہئے آپ نے تعلیم کی بات کی تو تعلیم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سندھ کی تعلیم ذرا تھوڑا سا کمزور ہے یا وہاں پہ انفرسٹیکچر پراپر نہیں ہے تعلیمی نظام مشتر کا تعلیمی نظام ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یا جو نظام میں تعلیم چل رہا ہے آپ کے خیالے میں وہ بہتر ہے میں سے بھائی آپ کو پتا ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے جو کراچی ہے ٹاپ پہ ہے تو کراچی بھی سندھ کا حصہ ہے دارال حکومت ہے تو پھر آپ ایسا تھا نہیں کہا جاتا جنرل پرسیپشن آپ پنجاب سے دوسری جگہ سے سب سے ٹاپ پہ ایجوکیشن کے حوالے سے سندھ ہے ہمارا اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اچھے اچھے تعلیم یافتہ ہوئے جنہوں نے اپنا ایک نام پیدا کیا ہے سیکھ اچھا انوار صاحب آخر میں جو ہمارے ناظرین اور سامین آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے موجودہ سیاسی صورتحال پہ بطور انوار مالدین سینیٹر کیا کہنا چاہے گا کہ عوام ابھی پریشان نہ ہو گھبرائے نہ اگر تھوڑے سے مشکل وقت ہے تو وہ کیسے حل ہوگا کیا پیغام دیں گے سوال سے دیکھیں جی میں تمام پاکستان میں بسنے والے لوگوں کو کہ کبھی بھی زندگی میں جب سے آؤ پیدا ہو اور جب سے واپسی تک اللہ کے پاس جو بھی سانس میں سانس ہے کبھی مایوس نہ ہونا اس لیے میرا ایمان اور آپ کا ایمان بھی یہ کہتا ہے مایوسی گناہ کی جڑ ہے اپنی سٹرگل اپنی جد و جہد جاری رکھیں اور وہ وقت دور نہیں کہ جو فتح آپ کے پاؤں کے ناکوں کو چومے گی بہت بہت شکریہ انوالالدین صاحب آپ نے ریڈیو پاکستان کے نیوز این کرنٹ چینل کو اپنا قیمتی وقت دیا اور نہ صرف اپنے بارے میں بلکہ پارٹی پیپلز پارٹی کے والے سے بھی اظہارے کھال کیا سامین ناظرین آج کے اس پروگرام کے جو پرڈیوسر تھے اسید اللہ خان ایجیکٹو پرڈیوسر تھے امان اللہ سپرا اس کے ساتھ اپنے وزبان مدسر راج پود کو دیجئے اجازت اللہ حافظ یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے